السلام علیکم امبروان امیت کرتی ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش و عبادت ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کریں گے کہ پیگمبرو کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ پیگمبرو کی ففات کے بعد ان کی امتوں نے ان کی تعلیمات کو بردر ڈالا ان کی لائی ہوئی کتابوں میں اپنی طرح سے ہر قسم کے حیالات ملا دیئے بادتو کے نئے نئے طریقے احتیار تھی بعضوں نے خود پیگمبرو کی پرستش شروع کر دی کسی نے اپنے پیگمبر کو ہدا کا اتار قرار دیا یعنی یہ کہ ہدا خود انسان کی صورت میں اتر آیا تھا کسی نے اپنے پیگمبر کو ہدا کا بیٹا کہا کسی نے اپنے پیگمبر کو ہدای میں شریک ٹھہرایا گرز انسان نے عجیب ستم زرفی کی کہ جن لوگوں نے بتو کو توڑا تھا اس انسان نے خود انہی کو بودھ بنا لیا پھر جو شریعتیں یہ پیگمبر اپنے امتوں کو دے گئے تھے ان کو بھی ترہ ترہ سے بگاڑا ان میں ہر قسم کی جاہلانہ رسمیں ملا دی گئی انسانوں اور چھوٹی روایتوں کی امیزش کرا دی گئی سانوں کے بتائے ہوئے قوانین کو ان کے ساتھ حلت ملت کر دیا گیا یہاں تھا کہ چند صدیوں کے بعد یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی باقی نہ رہا کہ پیگمبر کی اصل تعلیم اور اصل شریعت کیا تھی بہت والوں نے اس میں کیا ملا دیا دوستو یہاں پہ ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے یہ کہ پیگمبروں کی امتوں نے اس طرح اپنے اصل مذہب یعنی اسلام کو بگاڑ کر وہ مذہب بنائے ہیں جو اس وقت تک مختلف ناموں سے دنیا میں پائی جاتے ہیں مثلاً عیسیٰ علیہ السلام نے جس مذہب کی تعلیم دی تھی وہ تو اسلام ہی تھا مگر ان کے بعد ان کے پیراکاروں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا اور ان کی دی ہوئی تعلیم کے ساتھ کچھ دوسری باتیں ملا جلا کر وہ مذہب اجات کر ریا جس کا نام آج اسائیت ہے دوستو خود پیگمبروں کی زندگی کے حالات بھی روایتوں میں ایسے گم ہو گئے کہ ان کے متعلق کوئی چیز بھی قابل اعتبار نہ رہی تاہم پیگمبروں کی کوششیں سب کی سب برائیگاں نہیں گی تمام ملابٹوں کے باوجود کچھ نہ کچھ اصلی صداقت ہر قوم میں باقی رہ گی خدا کا حیال اور آہرت کی زندگی کا حیال کسی نہ کسی صورت میں تمام قوموں کے اندر پھیل گیا نیکی اور صداقت اور احلاق کے چند اصول عام طور پر دنیا میں تسلیم کر لئے گئے اور تمام قوموں کے پیگمبروں نے الگ الگ ایک قوم کو اس حد تک تیار کر دیا کہ دنیا میں ایک ایسے مذہب کی تعلیم پھیلائی جا سکیے جو بلا امتیاز پر نوئے انسانی کا مذہب ہوں جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ابتدان ہر قوم میں الگ الگ پیگمبر آتے تھے اور ان کی تعلیم ان کی قوم ہی کے اندر محدود رہتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت سب قومیں ایک دوسرے سے الگ تھی ان کے درمیان زیادہ میل جولنا تھا ہر قوم اپنے وطن کی حدود میں گویا مخترید تھی ایسی حالت میں کوئی عام اور مشترک تعلیم تمام قوموں میں پھیلنی بہت پشکل تھی اس کے علاوہ مختلف قوموں کے حالات ایک دوسرے سے بلکل مختلف تھے دوستو جہالت زیادہ بڑی ہوئی تھی اور اس جہالت کی بدولت اتقاد اور احلاق کے جو حرابیاں پیدا ہوئی تھی وہ ہر جگہ مختلف صورت کی تھی اس لیے ضروری تھا کہ حدا کے پیگمبر ہر قوم کو الگ الگ تعلیم و تربیت دیں ہدایت کا راستہ دکھائیں آہستہ آہستہ گلت حیالات کو مٹا کر صحیح حیالات کر پھیلائیں رفتہ رفتہ جاہلانہ طریقوں کو چھوڑ کر آلہ درجہ کے قوانین کی پیروی سکھائیں اور اس طرح ان کی تربیت کریں جیسے بچوں کی کی جاتی ہے خدا ہی جانتا ہے کہ اس طریقے سے کونوں کی تردی میں کتنے ہزار برس سرف ہوئے ہوں گی بہرحال ترقی کرتے کرتے آہرکار وہ وقت آیا جب نوہ انسانی بچپن کی حالت سے گزر کر سن نوہ کو پہنچنے لگی پجارت اور سنت اور حرفت کی ترقی کے ساتھ ساتھ کوموں کے تعلقات ایک دوسرے سے قائم ہو گئے چین اور جاپان سے لے کر یورپ اور فریقہ کے دور دراز ملکوں تک جہاز رانی اور گوشی کے سفروں کا سسلہ قائم ہو گیا اکثر کوموں میں تحریر کا رواج ہوا علوم و فنون پھیلے اور کوموں کے درمیان حیالات اور علمی زمہ زمین کا تباتہ ہونے لگا بڑے بڑے فاتحہ پیدا ہوئے اور انہوں نے بڑی بڑی سلطنتے قائم کی کئی ممالک اور کئی کوموں کو ایک سیاسی نظام میں ملا دیا اس طرح وہ دوری اور جدائی جو پہلے انسانی کوموں میں پائی جاتی تھی رفتہ رفتہ کم ہوتے چلی گی اور یہ ممکن ہو گیا کہ اسلام کی ایک ہی تعلیم اور ایک ہی شریعت تمام دنیا کے لئے بیجی جائیں اب سے ڈائی ہزار برس پہلے انسان کی حالت اس حد تک ترقی کر چکی تھی کہ گویا وہ خود ہی ایک مشتر کا مذہب مانگ رہا تھا بوت مت اگرچہ کوئی برا مصحب نہ تھا اور اس میں مز چند احلاقی سول کی تھی مگر ہندوستان سے نکل کر وہ ایک طرف جپان اور منگولیہ تک اور دوسری طرف افغانستان اور بہارہ تک پھیل گیا اور اس کی تبلیغ کرنے والے دور دور ملکوں تک جا پہنچے اس کے چند صدی بعد اس اسائی مذہب پیدا ہوا اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم لے کر آئے تھے مگر ان کے بعد اسائیت کے نام سے ایک ناکس مذہب بنا لیا گیا اور اسائیوں نے اس مذہب کو ایران سے لے کر افریقہ اور یورپ کے دور دراز ملکوں میں پھیلا دیا یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا ہوتے ایک عام انسانی مذہب مانگ رہی تھی اور اس کے لئے یہاں تک تیار ہو گئی تھی کہ جب اسے کوئی پورا اور صحیح مذہب نہ ملا تو اس نے کچھے اور نہ تمام مذہبوں ہی کو انسانی قوموں میں پھیلانا شروع کر دیا تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں ان انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کل جزاک اللہ خدا حافظ